اور نبی علیہ السلام پر چھے مہینے اس کا اثر رہا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی علیہ السلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا پھر اس کے بعد موزتین نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما لیا اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب سلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھرک کی گاجر ملی ہیں تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنے جگہ سے ہلتا نہیں تھا یعنی اس کے مثال ایسے ہے کہ جیسے ذلی جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں بھر جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا برکت رہے گی یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں اور ان کے جادو کا توڑ دو ہی طریقوں سے ممکن ہے ایک تو جو حفاظت کا ہزار بتایا گیا ہے اپنے اوپر بھی کریں پوری امت مسلمہ کے مسلمان اوپر کریں اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے معاملات میں یہ چیز حامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور پندرہ منٹ آدھا گھنٹا ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالیں کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کریں اسرائیل کا صدر ہے اور اس میں سارے اسرائیل کے یہہودیوں کو اور ان کے خاص طور پر جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا روب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلافات رات خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں یہ امت لا وارث نہیں ہے اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشاہد کے اوپر ہے ہر سیلک کے مشاہد کے اوپر ہے